بسیکلی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کل کی ڈیٹیل جیجمنٹ کے حوالے سے جس نے پورے پاکستان میں اور ایک پوری دنیا میں ایک بونچال لے آیا ہے جنابی سپیکر قانون آئین ہر چیز سے بالاتر ہے اسی قانون میں لکھا ہے کہ ہر انسان جو جرم کرے جو گلتی کرے اس کو صفائی کا موقع ملے وہ اپنی صفائی دے جنابی سپیکر اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں نظر دوڑائیں بربریت کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں کو گھوڑوں کے نیچے رندلاتے تھے علاقو خان چنگیز خان ان کے قصے بڑے مشہور ہیں انہوں نے لوگوں کو دیوار چنوایا اور ظلم و بربریت چنگیز خان کی باتی ہے کہ اوسکر خود کو اضاف کیا جاتے لیں چنگیز خان چنگیز خان جناب سپیکر دنیش بیٹھے دنیش بیٹھے میں آئین اور کھانوں پر بل رہا ہوں جناب سپیکر جناب آپ اس میں بات نہیں کرے دنیش اس کو کیا ہو بیٹھے کیا بیٹھے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر کیا ہوگی کیا ہو بیٹھے آرم شہرم بیٹھے آرم شہرم بیٹھے آرم شہرم دنیش بیٹھ جا دن بیٹھ جاؤ جی با آپ بولے اب بات کرے اب بات کر چھو جناب سپیکر جناب کس نے بولا چنگیز کا ناف بیٹھو یار بیٹھو آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا وہ توہین اعدالت نہیں کر رہے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر بالمانی روایت یہ ہے ابات کر لیں جناب سپیکر بالمانی روایت یہ ہے کہ ہم تسے ہر جگہ بات ہو رہی ہے ہر جگہ اسمبلی میں بات ہو رہی ہے میں کسی کو کسی کو دفع نہیں کر رہا میں قانون کی بات کر رہا ہوں یہ جناب سپیکر جناب سپیکر وہ اس کے خلاف نہیں بول رہے جو جناب سپیکر جس طرح جس طرح جس جناب سپیکر بات کرنے کا یہ تو کیسی جمہوریت ہے کہ آپ لوگوں کو بات کرنے سے رکھتے ہیں یہ کیسے جمہوریت کے چیمپیان لوگوں سے بات کرنے رکھتے ہیں کہ آپ آپ ڈکٹیٹر ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر ڈکٹیٹ کر رہا جاتے ہیں یہ بھائی لگایی بات ہے جج کے کنڈیکٹ پہ نہیں کر سکتے ہیں فیصلے پہ کیا جا سکتا ہے جی میں نے فلور دے دیا آپ بات کرنے ہیں آپ نہیں آپ اتاوٹی نہیں آپ اتاوٹی جی زہور صاحب بات کر لیں اور اپوزیشن کے بات کریں اپوزیشن کے بھائک بند کریں آپ مجھے وار نہیں کر سکتے آپ ایسا کریں آپ سانہ بلو صاحب وہ سینئر بندے ہیں آپ نے جو الفاظ استعمال کیا وہ اسمبلی کے وہ نہیں آپ سپیکر کو وارن نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنی بات واپس لیں آپ اپنی بات واپس لیں آپ سپیکر کو وارن نہیں کر سکتے ہیں نہیں آپ نے وارن کا بات کیا ہے نہیں نہیں آپ نے وارن کا کیا ہے وہ جج کی کنڈکٹ پہ نہیں کر سکتے کاروائی پہ بات کر سکتے لیکن آپ نے جو بات کی اس کو واپس لیں آپ نے بات اپنے بات وارن والی بات واپس لیں نہیں تو میں سرکاری کاروائی کروں گا آپ سپیکر کو وارن نہیں کر سکتے آپ اپنی الفاظ دیکھیں آپ جیسے سینئر بندے سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ سپیکر کو یا کسٹوڈین آف ہاؤس کو اس طرح کی وارن کریں ٹھیک ہے میرے بانی آپ کی وہ مجھے پتہ رہتا ہے اتنا میں نے پتہ ہے آپ کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے کاروائی پہ بات کر سکتے جی بات کریں جی میں نے فلور دے دیا میں بات کر سکتا ہوں آپ اس پہ جو کرنا میں نے فلور دے دیا آپ کی مرضی ہے جنابی سپیکر جس طرح جس طرح جی آپ میرے بانی کر کے کاروائی کرنے دیں کاروائی چلنے دیں ایک طریقہ نہیں ہے اختر صاحب یہ طریقہ نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ جنرل پرویز مشرف قانون سے کوئی پہلاتر انسان تھے میں نہیں کہتا آپ ریکار میں بات کر لیں جنرل پرویز مشرف کو ٹرائل نہیں کرنا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کو جو سزا نہیں ملنی چاہیے تھے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم آپ کیا ہم جو ہیں پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں کیا ہم اس ظالم بادشاہ کے زمانے میں رہ رہے ہیں جو جو زندہ انسانوں کو گوڑے تھے ردو آتا تھا جنابی سپیکر اس فیصلے سے اس فیصلے سے دنیا میں پورے پاکستان میں جگہ سائی ہوئی ہے جنابی سپیکر اگر سیونٹین 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 ستروی سدی میں ستروی سدی اس فیصلے کو اس فیصلے کو بیس بنا کے ستروی سدی میں جو یوکے جو پریٹش کا منارکتہ کنگ چارلس اس کی رول کی ستابی سپیکر زیرے سب بات کرنے کا موقع دے گا اپنا موقع بایا کرنا ستروی جزی آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے نسل خیلی ساب پلیز پلیز حضا لین دوس آپ کو موقع دیں گے آپ کو موقع دیں گے جی منیسر صاحب زورو بلگی ساب آپ کو موقع دیں گے آپ کو موقع دیں گے پلیز آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں موقف آپ موقف سنیں اپنا موقف پیش کریں بیٹھو نا یار تم بیٹھو آپ اختلانگو صاحب آپ اپنا موقف بیان کر لیں پھر آپ کو موقع دیں گے جناب سپیکر یہ عجیب ماحول ہے عجیب جمہوریت کے چیپین ہیں آپ ایک سلکے سے ایک طرق سے اپنا موقع دیں گے اختلانگو صاحب پلیز آپ کو موقع دیں گے اگر میری باتوں میں نقص ہے یہ پھر اٹھ کیس کا جواب دے سکتے ہیں جناب سپیکر جمہوری اقدار یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہر معسیز رکن کا ہے جناب سپیکر آپ ججمنٹ پر بات کرنے دیں جناب سپیکر ہمارے موقع سنیں جمہوریت کے دعوے کرتی ہیں جمہوریت کے نعرے لگاتی ہیں یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ممبر بات نہ کریں پوائنٹ آف آرڈر پر کرے ہیں مائک دے دیئے میں نے آپ بیٹھ جائے آپ لوگ پلیز شاوانی سب بیٹھ جائے آپ کو موقع دیں جناب سپیکر یہ اسپیشل کوس کا جو جنہیت ہے موقع سنیں آپ پوائنٹ آف آرڈر پر کریں کیا کہنے چاہ رہے ہیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے دنیش آپ کچھ بننے ہی کوئی کر رہے ہیں ہم لے وقالتا نہیں آرڈر in the house دنیش بیٹھ جائے بیٹھ جائے آپ صحیح آپ نہ سنیں آپ نہ سنیں ملتوی کر دی جلاس اس پر نہیں بات کریں گے وہ آورال ججمن پھر بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے دنیش بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے اگر نکالنے کی فیریست آگئی تو لنبی ہوگی لکانلے والے کی جس طرح کی مداخلہ تو بیٹھ جائے لوگ فلیز بیٹھ جائے تو یہ آپ اپنی پوائنٹ آف آخ تلانگوز آپ پوائنٹ آف آڈر پر بات کر لیں پھر آپ آپ پاہیڈ کا آٹیکل ون نائن ٹو پڑے اس کے مطابق نے حق ہے وہ کنڈکٹ پر نہیں بات کر رہے ججمن پر بات کر رہے آپ سنیں اپنا موقف بیان کریں آپ لوگ یہ آپ کلبتی بول رہے ہیں یہ آپ بول رہے ہیں یہ آپ بول رہے ہیں جب فروز مشرف کے حق میں نارے لگا دیتے اس کے بات کر رہے ہیں دانیش بیر جائے آپ منسٹر سب کو بات کرنے دیتے بیر جائے بیر جائے آپ دانیش بیر جائے کلف دیکھیں بات سونے باس سونے پلیز باس سونے احمد نواز بیر جائے احمد نواز بیر جائے اہم قراردادے ہیں آپ لوگ ہاؤس کو نہیں چلانا چاہتے تو میں ملتوی کروں گا اجلاس ملتوی کروں گا اختلانگوز آپ بیٹھ جائے پلیس آپ بیٹھ جائے آپ خود بھی زائے کر رہے سارے زائے کر رہے ہیں بیٹھ جائے پلیس بیٹھ جائے لے تو باہر نکالوں گا سانا صاحب مجھے رینبائی کے ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ پلیس بیٹھ جائے جب میں یہاں پر بیٹھ آئے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ بیٹھ جائے بیٹھ جائے نہیں تو پھر میں اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر لوں گا آپ اپنا اختتامی جملہ بتا دیں اور ختم کر لیں صرف آپ کے پاس ایک دو میٹھیں دے شور کرتے رہے ہیں بس آپ بات کر لیں بات کر لیں اور اختتامی جملہ بولو تو نہیں دیا رہو نہیں اختتامی جملہ اختتامی جملہ اپنے بتا دیں اور پلیس میں جس طرح انہوں نے بات کیے ہم نے تسلی سے اتمنان سے سنا ہے جس طرح میں بات کروں گا وہ اتمنان سے سنیں میں خدا نخواستہ کسی کو یہاں پہ گالم گروچ نہیں کروں گا کسی کی پگڑی نہیں اچھا لوں گا اور مجھے ایشوز پہ بات کرنے کا اتنا حق ہے جتنا ایک اپوزیشن میمبر کو ہے بات کر لیں بات تو کرنی تو ان کو پارٹ آو وارڈر پر نہیں میں بول رہا ہوں ہی وزاعت کر رہا پھر ہم اس کی بارے میں ہم سب کو بولنا ہے صحیح ہے اجازت ہوں گے صحیح آپ بولیں صحیح ہے اجازت ہی آپ سب اجازت ہوگی آپ سب کو اجازت دیں گے میں تو اسے پلی کو بیٹھیں گا ان کو آپ نے دس گھٹے بولنے دیں میں یہاں پہ میں صحیح پہلے آپ ڈیسیشن آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ ڈیسیشن بولنا چاہتی ہے یا نہیں صحیح اوکی اوکی صحیح آپ بات کر لیں تو ہی رہی داد کا بہمورت تقیب وہ ہوں تو میں بھگتوں گا آپ نہیں بھگتیں گے میں جا کے یہ بات چھے کو محاتف کر لیں اتنی جورت دیئے کہ اے ظلم کو میں ظلم کہ سکو میں نظریہ ضرورت پر نہیں جاتا یہ آپ کو مبارک ہو مجھے پتا ہے کہ عطالتوں کے ساتھ آپ کا سکر آبیتے ہیں یہ مجھے پتا ہے مینسٹر صاحب آپ چھے کو مخاطف کر لیں اور اپنی بات کر لیں کیوں بیٹھا ہو بھئی آپ یہاں بات کر لیں مجھے مخاطف کر لیں بس بیٹھے بیٹھے آپ بات کر لیں آپ ٹائمز آئے کریں مینسٹر صاحب آگے کاروائی بہت ہے تانیش بیٹھ جائے پلیز بیٹھ جائے بیٹھ جائے بات کر لیں کسی کے سیکس اور کسی کے مذہب کو غیر پارنیمالی الفاظ جتنے بھی ادا کیے جارے وہ سارے عضف کیے جائے عضف کر دیئے اب بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے پلیز ادا کیسے بیٹھ جائے ادا کیسے بیٹھ جائے ادا کیسے بیٹھ جائے اوکی بیٹھ جائے عضف کر دیئے صحیح بیٹھ جائے دانیش بیٹھ جائے بات کر لیں دے احمد و عذاب کو باری دیں گے اس پر آپ پر یہ گھنٹ کی تخری کر لیں بات سنیں جملہ عضف کر دیئے اب بیٹھ جائے جملہ عضف کر دیئے اب بیٹھ جائے اس میں غیر پارلمانی الفاظ ہیں اگر کسی کے مذہب کی بات ہو رہی ہے اور وہ منفیس سینس میں تو وہ انتائی قابل مذہبت ہے تمام پاکستانی اندووں سے معافی مانگنے چاہیے انہوں نے اندو کی دلازاری کیے اندووں سے معافی مانگنے چاہیے اندووں کو اندو باڑھ میں جائیں جس طرح پاکستانی شہری میں ہوں اسی طرح ایک اندو بھی شہری ہے جس طرح کے حقوق مجھے حاصل ہیں ایک اندو کو بھی حاصل ہیں آپ پوزیشن کا چیمپین پر تھے آپ اندو اندو آپ نے کہا ہے یہ اسیمبلی کے ریکارڈ میں آگیا آپ نے کہا ہے کہ اندو باڑھ میں جائے آپ طلانگوں سے بیٹھ جائے آپ معافی مانگیں آپ نے ایک مذہب کی توہین کیے آپ نے پاکستان کے محب وطن اندووں کی توہین کیا آپ معافی مانگیں اختصار صاحب شاملال صاحب دیکھیں یہ اسیمبلی کے ریکارڈ میں آگیا ہے آپ نے ایک مذہب کی توہین کیے